پنجابی فلموں کے ایکٹر دیپ سدھو کا بیتے منگلوار ندھن ہو گیا کسان آندولن میں حصہ لینے کیلئے جانے جانے والے دیپ سدھو نے پندرہ فروری کو اپنی آخری سانس لے پندرہ فروری کی شام ہریانہ میں سونی پت خرکودہ کے پاس گی ایم پی ایکسپریس وی پر ہوئے کار حادثے میں دیپ سدھو کی موت ہو گئے ان کے انسٹرگرام سے خبر ملی ہے کہ اس حادثے کے وقت دیپ کے ساتھ امریکہ سے آئی ان کی خاص دوست رینہ رائے ان کے ساتھ تھی سفر کے دوران دیپ اور رینہ کی کار کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا اور سرک حادثے میں دیپ کی جان چلی گئے اس حادثے میں دیپ سدھو کی دوست رینہ رائے کی جان بچ گئے انہیں معاملی چوٹ آئی جس کے بعد اسپتال سے انہیں گھر جانے دی سڑک حادثے میں جان گوانے والے پنجابی ابھی نیتہ دیپ سدھو کی منگیتر اور دوست رینہ رائے کو ان کے پریچت خرکودہ سی ایچ سی سے دوسرے اسپتار لے کر گئے ان کی حالت اب بہت ٹھیک منگلوار کی رات حادثہ کیسے ہوا اس بارے میں رینہ رائے نے پولس کو جان کاری دی رینہ کی جان بچنی کی بات کریں تو گاڑی کی ٹکر دائیں طرف سے ہوئی تھی وہاں اور کا حصہ شتیگرس نہیں ہوا تھا گاڑی میں بیٹھی رینہ نے سیٹ بیلٹ لگا رکھی تھی ٹکر کے بعد رینہ کا ایئر بیک کھلا اور پھٹا نہیں جبکہ دیپ سدھو کی طرف حالا ایئر بیک کھلنے کے بعد پھٹ گیا تھا عام طور پر ایسا کم ہی ہوتا ہے رینہ کا سر اور سینے کا حصہ ایئر بیک کی وجہ سے ٹکرانی سے بچ گیا جس وجہ سے ان کی جان بچ گیا اس پورے حادثے کا سب سے دردناک پہلو تو یہ ہے کہ رینہ کی جان تو بچ گئی لیکن ان کے پریم کہانی کا انتھ ہوں گے رینہ نے اپنی پریم کہانی کا انتھ ہوتے ہوئے اپنے آخوں سے دیکھا اپنے سامنے دیکھا موت کا منظر جس کو وہ اپنی زندگی سے زیادہ چاہتی تھی رینہ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ویلنٹائن ڈے کو منانے کیلئے امریکہ سے وہ ہندوستان جا رہے ہیں وہ ویلنٹائن ڈے اس کی پریم کہانی کا آخری دن ثابت ہوگا بیورو رپورٹ انڈیا ہیڈ